راہل گاندھی راجنیتی میں نہیں آنا چاہتے تھے جسے دنیا راہل ونسی کے نام سے جانتی تھی وہ بھارت آ کر کیسے بن گیا راہل گاندھی راہل گاندھی کے نیافتار کو دیکھ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ راجنیتی کا ہر وہ چہرہ ڈھرا ہوا ہے جو راہل گاندھی کو پپو کہہ کر تالیاں بجاتا تھا ورودیوں کو لگ رہا تھا کہ راہل گاندھی کی راجنیتی خاتم ہو گئی ہے لیکن راہل کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ شاید موڈی اور شاہ بھی نہیں سمجھ پائے آچانک سے راہل گاندھی نے اپنا نیا افتار کیوں دھارر کیا ہے کیا وہ وقت اب آ گیا ہے جس کا انتظار سونیا گاندھی پچھلے کئی سالوں سے کر رہی تھی ستائیس سال پہلے دنیا جسے راہل ونسی کے نام سے چانتی تھی وہ لڑکا کیسے راہل گاندھی بن گیا راہل اور سونیا گاندھی کا نیا پلان کیا ہے جس کی وجہ سے پی اے موڈی اور امیت شاہ بھی پریشان ہو گئے یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہتے ہیں وقت سے پہلے اور وقت کے بعد صرف پٹکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس لئے صحیح وقت پر گرم لوہے پر چوٹ کر دینی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راہل گاندھی سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے لیکن انہیں نہیں پتا کہ راہل گاندھی کو پپو کہنا آسان ہے لیکن راہل گاندھی بننا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے سونیا گاندھی کے پاس دوہزار چار اور دوہزار نو میں پردان منتری بننے کا موقع تھا لیکن انہوں نے اس کرسی کو ٹھکرا دیا اور راہل گاندھی کو بھی پی ام نہیں بنایا پچھلے کچھ دنوں میں راہل گاندھی کی کئی ایسے تصویریں سامنے آئی جس میں وہ کبھی دور دے کبھی بھارش میں بھانشر دیتے تو کبھی بچوں کو پیار کرتے دکھتے ہیں راہل گاندھی کی یہ تصویر دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی سنت بن گیا اور ہندوٹو کا کوئی بہت بڑا چہرہ ہے ان تصویروں کو دیکھ کر بی جے پی کے اندر بھی کھلبلی مجھ گئی ہے اور انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں راہل گاندھی ہندوٹو کی راہ پر چل کر ہندووں کو اپنے پکش میں نہ کرنے راہل گاندھی اب جس کسی علاقے میں جا رہی ہیں وہاں لوگوں کا سیلاب عمر رہا ہے انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب راہل گاندھی بدل گئے ہیں جو کبھی بات کرنے میں شرماتا تھا جس کا مزاک اڑایا جاتا تھا وہ اب بے حد پرباہ و شالی بن چکا ہے انہی سو کیانوے میں راجیو گاندھی کی ہتھیا ہوئی اس دوران راہل گاندھی صرف اکیس سال کے تھے راہل گاندھی جب یونیورسٹی میں پہنے گئے تب سرکشہ کاروڑوں کے کارن ان کا نام راہل ونسی رکھ دیا گیا راہل گاندھی نے جب تک ودیش میں پڑھائی کی تب تک انہیں راہل ونسی کے نام سے ہی جانا گیا دوہزار ایک سے پہلے دیش کو بھی یہی لگتا تھا کہ پریانکہ گاندھی کانگریس کو سمحہ لیں گی لیکن ایسی کئی گھٹنائیں ہوئیں جس کی وجہ سے راہل کو راجنیتی میں کودنا پڑا شروعات میں راہل گاندھی کو کرکٹ کھیلنا بہت پسند تھا اس لئے ایسا لگ رہا تھا کہ راہل ایک مہان کرکٹر بنیں گے لیکن آگے چل کر راہل گاندھی نے ماشال آٹ کاراٹی اور تیرنے کی بھی ٹریننگ کی راہل گاندھی کو پپو کہنے والوں کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ راہل گاندھی کی باڈی کسی ریسلر کی طرح ہے ان کے پاس سکس پیک ہے جو آج کے نیتاؤں میں دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے راہل گاندھی جب کانگریس کی ادھکش بنے اس کے بعد کانگریس کبھی ایسا حال ہو گیا تھا جیسے کبھی بی جی پی کا ہوا کرتا تھا لیکن اب تو پی ام مودی سے لے کر سبھی وپکشی پارٹیاں صرف راہل گاندھی کو ہی ٹارگٹ کرتی ہیں بی جی پی کو شاید راہل کی طاقت پتا ہے راہل کی بھارت جوڑو یاترہ سے بی جی پی میں بھی کھلولی مچ گئی ہے اور بی جی پی کے چانک کہے جانے والے امیتشاہ نئی راڈنیتی بنانے میں جھٹے ہیں شاید سونیا گاندھی بھی اسی دن کا انتظار کر رہی تھی لیکن اب یہ انتظار ختم ہو گیا ہے کانگریس بھلے ہی چناوہار جائے لیکن راہل گاندھی کا یہ نیا آفتار لوگوں کو خوب پسندہ رہا ہے نیشنل ٹیسک نیوز لائف بیہار